محنت ہے ان کی زیادہ جو آج ہیں تم سے آگے تم راتوں کو سوئے رہے وہ راتوں کو جاگے ہیلو سٹیڈنٹس میں گرمیر سنگ دکس اکیڈمی لادوک یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں پیارے بچوں آج کی کلاس کے اندر ریشو اور پرپورشن کا ایک بہت ہی شاندار کنسپٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کوئی بھی اگزام دیں تو ہر اگزام کے اندر اس کنسپٹ کے بیس پر کوئی نہ کوئی کشن آپ کا ہوتی ہوتا ہے جن بچوں کو جی کے میں پرولم آ رہی ہے وہ چینل پر گرجیت مہم کے بہت ہی شاندار لیکچس ہیں آپ ان کو دیکھیں اپنی پرولم کو دور کر سکتے ہیں آئیے کلاس ٹرٹ کرتے ہیں پیارے بچوں آپ کے سامنے دیکھئے کہ یہ تھری ٹائپ سے ہم نے لکھی ہوئی ہیں فرس ٹائپ سیکنڈ ٹائپ اور تھرڈ ٹائپ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کلاس کے اندر ٹائپ بیسٹ کوشن کراتے ہیں پہلے ہم ایک لیول لیں گے پھر ہم اس سے نیکسٹ لیول پہ پھر اس کے بعد تھرڈ لیول پہ اور جب تک آپ کے کلاس خدم ہوتی ہے تو آپ لاسٹ میں جو سب سے مشکل کوشن دیکھنے میں لگتا وہ بھی آپ کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اگزامینر آپ سے کس طرح کے کوشنز دیتا ہے اگزامینر آپ کے پاس اس طرح کے کوشنز دے گا جیسے آپ دیکھیں جائے گا اگر وہ دو فگرز دیتا ہے تو وہ یہ ٹائپ آپ کی بنتی ہے اگر وہ یہاں پہ تھری فگرز دیتا ہے تو یہ والی ٹائپ آپ کے پاس ہوگی اور اگر وہ اس طرح سے فگرز دیتا ہے تو آپ کے پاس یہ ٹائپ ہوگی آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں فرسٹ ٹائپ کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر ون میں ہم یہاں پہ ا ریشو بی لیتے ٹو ریشو تھری پھر ہم یہاں پہ بی ریشو سی لیتے فائیو ریشو سی اوکے جیسے وہ فرسٹ ٹائپ ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس میں اس کوشن کو کرنے کے الگ الگ میتھڈ سے لیکن اس میتھڈ سے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ٹائپ آپ کے بلکل کلیر ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں یہاں پہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اے بی اور سی تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کتنا تھا 10 وہ آپ یہاں پہ لکھیں دھیان سے دیکھ لیجئے گا بچوں 2 اور 5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا آئے گا 10 پھر آپ نے اس کے بعد ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہ کنسپٹ سمجھ لیجئے گا کیونکہ یہی کنسپٹ سبھی میں یوز ہونا ہے 3 کو اور 5 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 15 پھر last میں آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے 21 کتنا آتا ہے 21 دوبارہ دیکھئے گا آپ ان کو a ray so b b ray so c آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نمبر ہو سکتے ہیں کوئی بھی نمبر چینج کر کے وہ دے سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا 2 اور 5 کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس a آ جائے گا 3 اور 5 اس پیٹرن کو جرد دھیان رکھئے گا یہاں پہ 2 اور 5 آپ کے پاس ہے تو 10 آ گیا 3 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو 15 آ گیا 3 اور 7 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 21 آ گیا اسے ہم ایک question اور لے لیتے ہیں i hope یہ clear ہو گیا ہوگا اب ہم اس میں لیتے ہیں 15 ratio 17 اور b ratio c جو ہے وہ ہم لیتے ہیں 4 ratio 5 دیکھیں examiner بہت simple بھی question نہیں رہا تھا کچھ difficult بھی دے تھا کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر competition بہت بڑھتا جا رہا ہے بچوں یہاں پہ دیکھیں 15 اور 4 17 اور 5 بہت بچوں کو simplify کرنے بڑی پرولم آتی ہے پیارے بچوں آپ کو 3 concept پہ دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو tables 20 تک learn ہونے چاہیے وہ آپ کے tips پہ ہونے چاہیے آپ کی calculation بہت easy ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو square جو ہے 30 تک یاد ہونے چاہیے اور اس کے بعد تک یاد ہونے چاہیے اس کے بعد جیتنا بھی آپ زیادہ کر سکتے ہو کر لیجئے techniques systems tricks بہت آدھی ہیں بہت بھی basic level آپ کو کر لیتے ہو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کے لئے questions بہت easy ہو جاتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ ان کا benefit کیا رہتے ہیں دیکھیں اب یہاں 15 اور 17 ہے آپ کے پاس آپ وہی pattern اپنائیں گے multiply کریں گے تو کتنا آئے گا 60 آ جائے گا جب ہم اس arrow کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو ہم یہ مطلب ہے 17 اور 4 کو multiply کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کتنا ہوگا 68 اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو tables learn ہونے چاہیے تو 17 کی table آپ کو آتی ہے تو آپ بڑے easy way calculation کر سکتی ہو 17 4 جو کتنے ہوتے ہیں 68 اب ہم ان کو multiply کریں گے تو 17 کو 5 سے multiply کریں گے آپ تو یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس 85 کتنا آئے گا بچو 85 اگر ان میں سے کوئی cancel out ہو سکتا ہے کسی نمبر پہ تینوں کے تینوں یہ بات دھیان رکھیں ایک دو کو نہیں cancel out کرنا ہے تینوں کو ہمیں cancel out کرنا ہے تو کسی نمبر پہ ہم ان کو cancel out بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو square یاد ہونے چاہیے اب دیکھئے گا اگر میں اس figure کو یہاں پہ چینج کر دوں سیونٹین یہاں پہ لکھ دوں تو جب سیونٹین کو سیونٹین سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے سیونٹین کا square ہوتا ہے اگر آپ کو square tips پہ آتا ہے آپ ایک دن سے یہاں پہ 289 لکھ رہے ہیں سمجھ گئے ہو نا بچو تو یہ چیز آپ کی tips پہ ہونے چاہیے اس سے آپ کی calculation اتنی آسان ہو جائے گی بہت زیادہ کلیر چلیے گا اب ہم type number 2 پہ آتے ہیں ہم یہاں سے figure لے لیتے ہیں a b b c اب ہم type number 2 پہ آتے ہیں اوکے دیکھئے گا a ratio b 2 ratio 3 b ratio c 3 ratio 5 اور c ratio d 1 ratio 7 اوکے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گا ان کو multiply کریں گے ایسے اوکے سب سے پہلے ہم نے ان کو multiply کرنا ہے کیا آئے گا یہاں سے 2 3 6 6 کو آپ یہاں پہ لکھیں گے یہ آپ کے پاس a ہوگا a b c اور d اس کو آپ نے اس سے multiply کرنا ہے 2 3 6 آپ کے پاس آئے گا پھر ہم نے اس کو اس سے multiply کرنا ہے یہ بات دھیان رکھنا بچوں یہاں سے چلے گا اب سارا 3 کو 3 سے multiply کیا 9 9 کو 1 سے multiply کیا تو آپ کے پاس آگیا 9 اسی طرح اسی طرح سے پھر ہم ان کو multiply کریں گے یہاں سے 3 کو 5 سے multiply کیا 15 15 کو 1 سے multiply کیا تو آپ کے پاس 15 آجاتا ہے اور last میں جب ہم ان کو multiply کرتے ہیں تو 10 5 آپ کے پاس آجاتا ہے کلیر ہے دھیان سے دیکھئے اس pattern کو یہ arrow کے sign ہم اس طرح سے لگائیں گے دیکھیں یہاں سے ہوگا ایسے پھر ایسے اور last میں پھر ایسے 2 3 اور 1 کو multiply کر کے ہم یہاں پہ لکھیں گے 3 3 اور 1 کو multiply کر کے ہم یہاں پہ لکھیں گے اسی طرح سے 3 5 اور 1 کو multiply کر کے ہم یہاں پہ لکھیں گے اور last میں پھر multiply کر کے ہم نے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے اب اگر یہ کسی number پہ cancel ہوتے ہیں کسی table پہ cancel ہوتے ہیں ہم ان کو cancel بھی کر سکتے جیسے سکتا ہو is that clear دھیان سے دیکھ دوبارہ 2 کو 3 اور ان کو multiply کرنا ہے تینوں کو یہاں پہ آئے گا number آپ کے پاس پھر آپ نے اس کو follow کرنا ہے اس number سے یہاں سے یہاں تک گئے آپ تو یہ آجائے گا آپ پاس پھر last میں آپ اس کو multiply کریں پہ دیکھئے گا a ratio b کتنا بچو 18 50 پھر b ratio c یہ کتنا ہے 5 اور 8 پھر c ratio d یہ کتنا ہے 4 ratio 5 اب دیکھئے بلکل same to same یہ تک question اس میں d اور e b نہیں لی 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 تو پہلے ہم دیکھتے اس کو same ہی pattern ہم apply کرتے ہیں دیکھئے گا یہاں سے اور clear ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ دیکھئے کہ جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ a b c اور d کیا پہلے سے لکھ لیں اس کو multiply کرتے ہیں تو چاہے آپ ان کو ایسے کر لیں ایک line میں ہے multiply آپ تین وں 160 آتا کتنا آتا 160 next step دیکھئے گا کیا ہے اس کو ہم نے اس سے کرنا ہے جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں 15 5 اور 4 15 5 اور 4 چاہے تو ہم اس طرح سے multiply کر دیں اور چاہے ہم اس طرح سے multiply کر دیں جب بھی آپ کئی number کو multiply کر دیں زیرو کہاں سے بن سکتی ہے easy آپ کے لئے multiplication ہو جائے کیونکہ اگر آپ پین کے ساتھ بہت زیادہ multiplication length کرتے ہو تو آپ time consume کرتے time ہی ایک ایسی جیز ہے بچوں کی merit کو بہت effect کرتی تو یہاں سے دیکھئے 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 20 آتا ہے 20 اور 15 میں نے کہا تھا table آپ کو learn ہونے چاہیے 20 اور 15 کو جب آپ multiply کرتے ہو تو آپ کے پاس 300 آجاتے دیکھئے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے کرتے 15 5 جا 74 تو تھوڑا سا کہیں جو بچے calculation میں بھی ان کے لئے problem کر ہوتی ہے تو یہاں سے بھی ہم اس کو کر سکتے اوکی اس کے بعد ہم دیکھئے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اوکی 15 8 & 4 15 کے table آپ کو آئیو clear ہو رہا ہو گا اور last میں پھر آپ نے اس کو اس سے multiply کریں 15 8 اور 5 again وہ چیز ہے 5 کو 8 سے multiply کریں گے تب بھی وہ بات ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے 5 کو 8 سے multiply کیا تو کتنا آتا 40 15 کو 40 کو multiply کرتے تو آپ کے پاس آتا 60 OK 15 اور 8 اور 5 کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 6 اب دیکھیں میں نے آپ کہا تھا کہ آپ ان کو cancel out کر سکتے ہیں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں 0 سے 0 کو cancel out کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ 2 سے 20 کو cancel out کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 15 آجائے گا اور 24 آجائے گا 30 دیکھیں کہ بچو اس جیلسا question ہو گئے صرف کیا ہے کہ calculation بڑی حصے میں ہمارے پاس اب ہم اس type کے base پہ اس type کو کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پہ D اور E اور دیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا change کرنا آپ نے کیونکہ A B C D اب آپ کے پاس آگیا ہے آپ کو یہاں پہ E find out کرنا ہے تو ہم کیا کریں جو D اور E ہے D کو D کے نیچے لکھیں گے اور E کو آپ E کے نیچے لکھیں پھر ہم نے کیا کرنا بچو اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی جو first number آپ ہوگا اس number کو آپ سبھی نمبروں سے ملٹیپلائی کر دیں is that clear یہاں سے آپ کے پاس کتنا آتا ہے 16 یہاں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا آتا 30 جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 48 اور جب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 60 پھر ہم یہاں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس 90 کتنا آیا بچے یہاں پھر 60 اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 30 اس کو ملٹیپلائی کرتے 48 اور پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 60 آپ کے پاس آئے گا 30 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 90 اس طریقے سے آپ یہاں پھر کینسل آؤٹ کر سکتے اس کو اگزامینر کچھ کوششن آپ کے پاس کس طرح سے چینج کر سکتے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہم میں آپ کو ایک بار کلیر کرا دوں کہ ہم نے کس طریقے سے ان ٹائپ کو کیا ہے پہلے ٹائپ میں ہمارے پاس ملٹیپلائی کیا پھر اپنے اپنے ایرو کے سائن کو کیا ملٹیپلائی اور اس طرح سے ہمارے پاس 10 15 اور 20 آجاتا ہے اسی طرح سے ہم نے دوسرے ایک جیمپل کو بھی لے کے دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے ٹیبل س لرن ہونے چیز یہ آپ جرور کر لیں نیکس کلاس سے پہلے 15 17 4 اور 5 اس طرح سے ملٹیپلائی کر چلتے ہم اس کو آگے لیا ہے یہ ٹائپ سے یہ ٹائپ آپ کے پاس آتی ہے تو اس ٹائپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کینسل آؤٹ کرنے کا ضرور دھیان رکھیں سیم نمبر سے آپ کینسل کرنا ہے یہ آپ کینسل آؤٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں تو 15 آئے گا آپ کے پاس اور اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں تو 45 آئے گا آئے یہ A B C D اور E آپ کے پاس آجاتے ہے ٹھیک ہے بچھو اب اس میں آگے question وہ کیسے پوچھ سکتا آپ کے پاس اگر وہ A اور E کے بارے میں پوچھ آپ سے اس طرح کے question آتے آپ کے پاس A اور E ratio find out کی جی تو ratio ہوگی آپ کے پاس یہاں سے 8 لیں گے اور یہاں 45 لیں لیں کتنا لیں لیں آپ یہاں سے 8 ratio 45 اسی طرح سے اگر وہ اس میں پوچھ تا آپ سے A ratio D پوچھ تا ہے تو آپ کیا کریں 2 ہوگا یہاں سے 35 تو A ratio D جو ہوگی وہ آپ کے پاس 2 ratio 35 یہ آجائے گا answer آپ کے پاس ایسے question میں A ratio C پوچھ سکتا آپ آپ کو class بہت اچھی لگی ہوگی تو like share کرنا مت بھولی گا comment box میں جا کے آپ جن topics پر آپ کو problem آ رہی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیوز بنائیں اور آپ کے ویڈیوز دیں تاکہ آپ کے پر دور ہوتی رہیں آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا نوٹیفکیشن بیل کو جرور کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیو آپ کے پاس اپلوڈ کرتے تو آپ کے پاس اس نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ لوگوں کا پیار ہمیں بہت مل رہا ہے بہت پریز آپ لوگ